مونسون بارشوں اور سیلاب سے مزید اٹھارہ افراد جان کی بازی ہار گئے جامحق افراد کی تعداد ایک ہزار دین سو تین تالیس تک جا پانچی انڈی ایم میں نے جانوی اور مال انتصان کی نئے ریپورٹ جاری کر دی ریپورٹ کے مطابق مزید سترہ افراد زخمی ہونے سے کل تعداد بارہ ہزار سات سو بیس ہو گئی ہے سات سو تشیاسٹ کلومیٹر سڑک متاثر پانچ ہزار دین سو تشپن مزید گھروں کو نقصان پہنچا ایک آسی ازلا سیلاب سے تحال متاثر ہے وزرعظم شہباد شریف کے زیرے صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس انڈی ایم نے کی کابینہ عراقین کو سیلاب کی صورتحال پر بریفنگ بتایا گیا کہ سیلاب کی وجہ سے کربوں روپے کا مالی نقصان ہوا کابینہ عراقین کے سیلاب متاثرین اور امداد اور بحالی کے کاموں پر مختلف سوالات وزرعظم نے نیشنل فلڈ ریسپانس ان کوارڈینیشنل سینٹر کا اجلاس بلانے کے ہدایت کر دی چیئرمن انڈی ایم میں کابینہ عراقین کو سوالوں پر جامعے بریفنگ دیں گے آج پھر پاکستانی قوم کو ایک بڑے چیلنج کا مقابلہ ہے مہران کی وادیوں سے لے کر بلوچستان کے سنگلاک پہاڑ کیپی کے برف پوش پہاڑ اور جنوبی پنجاب کے میدان اور گلگت بلتستان اور آزار جمعہ کشمیر ہر جگہ بارشی توفانی ریلوں نے تاریخ کی بدترین تباہی مچائی ہے تباہ کن سہلاب سے درپیش چالنجز سنمٹنے کے لیے پوری قوم متحد ہے یہ سیاست کا نہیں بلکہ خدمت کا وقت ہے دوست ممالک بھی مدد کر رہے ہیں متاثرین میں بیس عرب روپے تقسیم کر چکے وزیراعظم کی وفاقی کابینہ اجلاس میں گفتگو بولے کہ مسلح افواج جاروان کے رشتے توڑنے والا ملک کا دوست نہیں ہو سکتا مسلح افواج نے چپے چپے کی حفاظت کی اور اقام شہیدوں اور غازیوں کو سلام پیش کرتی ہے وزیراعظم شرجیل میمن کا تعلقہ دے ہی کے مختلف ریلیف کیمپس کا دورہ انتظامات کا جائزہ لیا متاثرین سے سہولیات سے متعلق معلومات لیں ریلیف کیمپوں میں دو وقت کا پکا ہوا کھانا میریکل کی سہولیات کو یقینی بنانے کی ہدایت کی بولے کہ جن ریلیف کیمپوں میں بجلی نہیں وہاں حسکو سے مل کر بجلی بحال کی جائے بلوچستان میں بھی چونکہ بہت انپریسیڈنٹڈ بارش ہوئی اس پانی کے اخراج کا جو واحد طریقہ ہے وہ منچر کے ذریعے اس کو دریائے سندھ میں جانا ہے منچر پر دو کٹس لگائے تاکہ پانی کے اخراج کے پوسیس کو اور زیادہ سموت کر لیا جائے ایڈمیسٹریٹر کراچی مرچزا وحاب کہتے ہیں کراچی اور سندھ میں ریکارڈ بارشوں سے شہریوں کو مشکلات پیش آئیں گزشتہ دو ماہ سے سیلاب کے باعث بڑے چلنجز کا سامنا کر رہے ہیں سندھ کے آٹھ ہزلا میں سب سے زیادہ بارشیں ہوئیں بلوچستان میں شدید بارشوں سے منچر جھیل میں پانی کافی مقدار میں آیا سیلابی پانی کے نقاسی ایک بڑا چلنج ہے سیلابی صورتحال میں عوان کے ساتھ ہیں وزرعال خیبر پختونخواہ کی زیرے صدارت چیف منسٹر فلڈ ریلیف فنڈ کا میری کا اجلاس محمود خان کی سیلاب سے تباہ گھروں کی بحالی کے لیے متاثرین کو نخد رخم فراہم کرنی کی ہدایت بولے کہ ریلیف فنڈ کے تحت متاثرین کی بحالی کو اولین ترجیح دی جائے فنڈ ریزنگ کے لیے دیگر بینکوں میں بھی اکاؤنٹ کھولے جائیں عالمی شراقہداروں کو شامل کریں فنڈ کے مؤثر استعمال کے لیے ہومورٹ مکمل کر کے حکمی لاحعمل پیش کریں آرمی چیف کا یوم دفاع کے روز سیلاب سے متاثرہ دور دراز علاقوں کا دورہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے جعفر آباد میں قائم آرمی فلڈ ریلیف کیمپ فلڈ ریلیف اور میریکل کیمپس کا دورہ کیا سیلاب متاثرین سے ملے سیلاب سے متاثرہ افراد سے ان کے مسائل سنے اور بریفنگ لی سیلاب متاثرین نے مشکل وقت میں سات دینے پر شکریہ ادا کیا آرمی چیف ملیٹری کالج سوئی بھکائے اسادزہ اور تلبا سے ملاقات بھی کی پاک فضائیات 6 ستمبر کے تاریخ دن بھی سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے امدادی آپریشن میں مصروف رہی ترجمان کے مطابق سیلاب میں پھنسے لوگوں کے انقلاع اور امدادی سامان کی نقل و حمل اور ریسکیو کے لیے ہیلیکاپٹر مہوے پرواز ہیں ضرورت مند خاندانوں میں ستر خیمے سولہ ہزار ایک سو نفاسی پکے ہوئے کھانے کے پیکرز تقسیم کیے گئے فیلڈ ریانیکل کیمپوں میں دو ہزار بارہ مریضوں کا تبیم معاینہ کیا گیا قومی اسمبلی کے کراچی کے تین حلقوں پر زمنی الیکشن الیکشن کمیشن نے آج اجلاس طلب کر لیا ذرائع کے مطابق جیف الیکشن کمیشنر کی زیر صدارت اجلاس میں سلاب کی صورتحال اور زمنی الیکشن کے نقاط کا جائزہ لیا جائے گا متعلقہ اداروں سے الیکشن والے دن دستیابی کے بارے میں ریپورٹ مانگی جائے گی بولنگ سٹاف کی دستیابی کے حوالے سے بھی ریپورٹ کا جائزہ لیا جائے گا نور عالم خان کی زیر صدارت پابلک اکانونٹس کمیشن کا اجلاس بی آر ٹی بلینٹری سونامی اور بینک آف خیبر سے متعلق ایجنڈے پر غار پی اے سی نے طیبہ گل کو حراسانہ کرنے کی ہدایت کر دی نیب کے خواہد نہ ہونے کے معاملے پر مزدر قانون اور ایٹارنی جنرل کو مادو کرنے کا فیصلہ مرجیز طاہر کا جاوید اقبال کو قومی کمیشن پرائل آبتہ افراد کی چیرمنشپ سے ہٹانے کا مطالبہ پی اے سی نے جاوید اقبال کو طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا سندھ کے بھائی بہت مشکل میں ہیں نوجوانوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ حقیقی آزادی کیا ہے یہ چاہتے ہیں میں کسی بھی طرح نہ اہل پوجاؤں انہوں نے مجھ پر مقدمیں کرا دیئے اگر یہ ملک سے سنجیدہ ہوتے تو پہلے چوری کا پیسہ واپس لے کر آتے انہیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ ہمیں ہرا نہیں سکتے بیرونی سادش کے تحت ہماری حکومت کو گرایا گیا جیرمین پی ٹی آئی عمران خان کا پشابر جلسے سے خطاب رحمہ تحریک انصاف اور سابق معاون خصوصی شہباز گل کے خلاف بقاوت کا کیس جوریشل ڈیمانٹ مکمل ہونے پر شہباز گل کو آج سیشن کوٹ پیش کیا جائے گا ملزم کو سخت سیکیورٹی میں عدالت کے روبرو پیش کیا جائے گا پروسیکیوٹر رزوان ابواسی اور وکیل ملزم فیصل چوہری عدالت میں پیش ہوں گے گلشتہ سمات پر وکیل فیصل چوہری نے شہباز گل کے جوریشل ڈیمانٹ کی مخالفت کی تھی ایروائز مارشل غیسر جنجوان پریٹ کے معاینے کے بعد مزار خالق پر پھول رکھے اور پاتحہ خوانی کی مزار اقبال پر بھی پھول چڑھائی گئے بیوانہ وار مقابلہ کیا اور اپنے خون سے پاکستان کی سردوں کی حفاظت کی ہمارے ان افسر اور جوانوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے پاکستان کو دشمن کے مکارانہ حملے سے نہ صرف بچایا بلکہ دھرتی کی ایک ایک انچ کی اپنی جانوں سے زیادہ حفاظت کی اور دشمن کے دانت کھٹے کر دیے آج پوری قوم ان شہیدوں کو سلام پیش کرتی ہے غازیوں کو سلام پیش کرتی ہے مزرعظم شہباز شریف کی شکر پڑیاں آمد یادگار شہدہ پر پولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خانی کی مزرعظم کہتے ہیں کہ ستاون سال قبل شہیدوں نے رات کے اندھیرے میں دشمن کے حملے کو پسپا کیا پوری قوم اپنے شہیدوں اور غازیوں کو سلام پیش کر رہی ہے ہمارے شہیدوں اور غازیوں نے اپنے دشمن ملک اعزائم کو خاک میں ملا دیا شہید کیپٹن عبدالولی وزیرہ بائی علاقے جنوبی وزرستان میں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپردخواہ پاک فوت کے چاہ خوچوبندستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا نماز جنازہ میں عسکری اور سیول حکام اور دیگر افراد کی شرکت آئی جی ایف سی خیبر فختونخواہ میجر جنرل محمد منیر افسر نے قبر پر حاضری تھی آئی ایس پی آر کے مطابق شہید کیپٹن عبدالولی وزیر کیادٹ کالج وانہ میں پڑھے حال ہی میں شادی ہوئی تھی غریب عوان کو بجلی کا ایک اور جھٹکا نیپٹرہ نے بجلی اٹھارہ پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی بجلی سارفین سے وصولیاں اکٹوبر نویمبر اور دسمبر کے بلوں میں کی جائیں گی اضافے کا اطلاق ڈسکوز کے تمام سارفین ماں سوائے لائف لائن سارفین پر ہوگا نیپٹرہ کے مطابق کباسٹی چارجز، ترسلی اخراجات، مارکیٹ آپنٹر فیز اور مقصانات قیمت میں یہ وصولیاں کی جائیں گی پاکستان میں یوٹیوب کا سسٹم ڈاؤن ہونے کے بعد پھر سے بحال چالیس سے پینتالیس منٹ تک یوٹیوب ڈاؤن رہنے پر خوب باتیں ہوئیں کیا یوٹیوب ٹیکنیکی وجوہات سے بند رہا؟ سارفین سوال کرتے رہے یوٹیوب استعمال کرنے والے افراد کے پی ٹی اے سے رابطے بھی ہوئے یوٹیوب ڈاؤن کے نام سے ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بھی چھایا رہا موسیقی